موسیقی ویسے تو ہم اپنے زیون کال میں کتنی وار ڈھگی کا سکار ہو جاتے ہیں لیکن وہ ہوتی ہے ایک زاگرکتا کی کمی جس کے چلتے کوئی بھی ہمیں اپنا سکار بنا لیتا ہے لیکن جب ہم زاگرک بھی ہیں سمجھدار بھی ہیں لیکن پھر بھی کوئی ہمارا پوپٹ بنا دیتا ہے اپنا سکار بنا لیتا ہے ویسے ہمیں کیا کہیں گے ہم چلیے چلتے ہیں کہانی کی اور اس پردوی پر سائدھی کوئی ایسا منہ سوہ جس میں کوئی ٹیلنٹ آن جیسے کہ کوئی اچھا گائک ہو سکتا ہے تو کوئی اچھا ٹانسر ہو سکتا ہے کوئی اچھا کھلاڑی ہو سکتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اس پردوی پر کوئی اچھا ہنرمند چور بھی ہو سکتا ہے یہ کہانی ہے ایک تھگی کے بادساگی جس نے اپنے زیون کال میں راستپتی کے افرد جیدت سکت کر کے ایک بار دیس کے راستپتی بھون کو اور دو بار لالکلا کو اور تین بار تاز مہل کو بیج دیا حیرانی کی بات تھی کہ جب اس نے سانسد بھون کو بیچا تب سارے سانسد وہاں پر موجود تھے یہ کہانی ہے بیہار کے سیوانج لے کے بھنگرہ گاؤں کے ایک لڑکے کی جس کا نام مدلیش کمار شریباستف تھا جس کا زرم 1912 عشوی میں بیہار میں ہوا تھا بیسے تو مدلیش پڑھ لے کر ایک بکیل بن چکا تھا کہتے ہیں کہ بکیل کے پیسے میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بھی بولنا پڑتا ہے بیسے تو مدلیش کمار کے کل پچاس نام تھے ان میں سے ایک تھا نٹولال نٹولال نے اپنی سب سے پہلی چوری ایک ہزار روپے کی تھی اس نے اپنے پڑوشی کے نکلی حق تک سر کر کے اس کے بینگ کے ہاتے سے پیسے نکال لیے تھے نٹولال کے اندر ایک ہنر تھا وہ تھا کسی کے بھی زاری یعنی نکلی حق تک سر کرنے کا ایک بار ان کے پڑوش کے گاؤں میں اس سمیں کہ راستپتی ڈاکٹر راجند پرشاد آئے ہوئے تھے نٹولال کو ان کے بارے میں پتا چلا اور اس طریقے سے نٹولال کو ان سے ملنے کا موقع پرابط ہو نٹولال نے ان کے شامنے بھی اپنی ہنر کا پردرسل کیا اور راستپتی کے ہو بہو حق تک سر کر کے ان کو دکھائے اور سب کو حیران کر دیا نٹولال نے راستپتی سے کہا کہ باقی میں آپ کے اندر کافی اچھی پرتبا ہے آپ اس کو سکارات مقاموں کے اندر لگائیے اور انہوں نے اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور نوکری دینے کی بات گئی لیکن ایسے میں نوکری محلق کون کر تھا کیونکہ نٹولال کے پاس تو ایک زادوی چھراک تھا نا راستپتی کے زالی حد تک سر پس یہی سے اس نے اپنا کھیل شروع کر دیا تھگی کے ساتھ ساتھ نٹولال بیش موسا اور نام بدلنے میں کافی ماہر تھا نٹولال نے انیس ستر سے انیس سن نبی کے بیچ کئی چھوڑیاں گئیں جن میں کئی بڑے ادیوکپتی بھی شامل تھے جن میں ٹاٹا بیڑلا اور گیروبائی امانی جیسے لوگوں کو بھی اس نے اپنا شکار بنایا ٹھگی کے ساتھ ساتھ نٹولال پولیش کو چکمہ دینے میں بھی کافی ماہر تھا سنسد وبل کو بھیسنے کے بعد نٹولال ایک بہت بڑا افرادی بن چکا تھا اس پر آٹھ راجیوں میں سو سے زیادہ افراد ایک معاملے درد ہو چکے تھے نٹولال اپنے پورے جیبن کال میں صرف نو بار ہی پکڑا گیا اگر اسے سبھی سجاؤں کو ملا کر کل جوڑا جائے تو ایک سے گیارہ سال کی سجا ہوئی جس میں سے اس کو پوری سجا خسرہ بیس سال سے بھی کم تھی ایک بات تین حوالدار نٹولال کو پرانی دلی تیہاڑ جل سے کانپور کے لیے لے جانے والے تھے وہ ریلوے سٹیسن پر لاہی تھے کہ اتنے میں نٹولال نے بہانہ بنانے شروع کر دیئے نٹولال جوڑ جوڑ سے ہاپنے لگا اور ایک حوالدار سے بیماری کا بہانہ بنانے لگا اور اسے دوائی لینے بھیج دیا دوسرے کو پانی لینے اور تیسرے کو پیٹ درد کا بہانہ بھا کے لیٹرین میں چھپ گیا اور فرار ہو گیا نٹولال کو آخری بار چوبیس زون انیس سچانوے کو دیکھا گیا تھا زبردہ دستہ ہونے کے کارلوش کا سواس خراب رہنے لگا تو دلی عدالت کے آدیش پر علاج کے لیے اہم سے لیزانی کے لیے دو حوالدار اور ایک ڈاکٹر اور ایک شبائی کرمساری کے ٹیم دلی اس کے سن پر لائے اور یہی سے نوٹنگ کی طریقے سے پھر گائب ہو گیا اور اس کے بعد نٹولال کا کوئی پتہ نہیں جائے لیکن جب سال دوزار نوہ میں ان کے بکیل نے کورٹ سے یہ اپیل کی کہ ان کے اوپر سے جتنے بھی کیس ہیں اور ساری سزائیں ہٹا دی جائیں کیونکہ اب وہ مار چکے ہیں لیکن اس پر ان کے بھائی نے ایک بڑا بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیس تو چودہ سال پہلے ہی ختم ہو جانے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی نٹولال کا سویہ منتیم سنسکار چودہ ورس پہلے ہی کر دیا تھا ستروں کی معنی تو ابھی تک نٹولال کے مرد کی کوئی خبر نزیت نہیں ہے لیکن حالانکہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے کہ نٹولال کی امرد ہو چکی ہوگی اب ڈھگی کرنے کا طریقہ بھی بدل گیا ہے آپ ڈیزیتل دور آ چکا ہے اور اس دور میں لوگ ٹیکنیکل طریقے سے آپ کو فسا لیتے ہیں اور آپ کو اپنا سکار بنا لیتے ہیں